جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد علی فریدی کوال کا پوتا ہوں میرا نام عبدالغنی فریدی ہے تو میں ادھر گولہ شیع میں حاضر ہوں آپ کا تعلق رشید فریدی صاحب کے ساتھ محمد علی فریدی کے ساتھ میرا تعلق تھا تو میں کوالی بھی کرتا رہا ہوں تیدا جی کے ساتھ چاچا جی کے ساتھ وہ میری چاچا تھی عبدالعیم فریدی عبدالرحیم فریدی میری ریکارڈن جو ہے وہ باہر بھی ہے انگلینڈ میں ہے میرا ادھر پروگرام ہے بی بی سی لندن میں اچھا جی اگر آپ نے نکالنا ہو تو وہ عبدالرحیم محمد علی فریدی کوال پکارے نام لیں تو وہ ہماری ویڈیو آپ نکلائے گی اچھا آپ قسم شیف کیا ہے جی میرے نا عبدالغنی فریدی ہے اچھا عبدالغنی صاحب ماشاءاللہ جی آپ سے مل کر بہت خوشی ہو جی ملوانی اچھا عبدالغنی صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے کتنا عرصہ آپ نے قوالی کی میں نے کمت کر پچیس سال کی پچیس سال اس وقت تو آپ کے فر جوانی ہو گئی میں جوان تھا چھو اس وقت اچھا ماشاءاللہ اس وقت آپ کی کمتنی ایج ہو گئی میرے تقریب پینٹ سال کی ماشاءاللہ پچیس سال آپ کا ایکسپیریس رائے قوالی میں اچھا آپ وہ محمد علی فریدی صاحب کے ساتھ رہی پہلے آپ اپنے دادا جان کے ساتھ قوالی کرتے رہے پھر میں نے چچا جان کے ساتھ قوالی کی اچھا آپ نے دادا جان کے وصحال کے بعد ماشاءاللہ دادا جان سے تھوڑا عرصہ میں ساتھ رہا ہوں تو پھر چچا جان کے ساتھ میں قوالی کرتا رہا ہوں پچیس سال آپ نے قوالی کی یا آپ نے بیرون مبالک کے اپنے تور کی لندن ڈنمارک ناروے کوئیت مصر شارجہ دبائی میرے ادھر بھی پروگرام ہوئے سن تراثی میں میں ادھر گیا ہوں ماشاءاللہ تو میری ادھر ایڈم تھی جو کہ ناشیف تھی یا محمد محمد وظیفہ کرو اس سے بڑھ کر کوئی بھی عبادت نہیں ماشاءاللہ وہ مسلمان نہیں ان کا ایمان نہیں جس کے دل میں محمد کی انفتہ ہے ماشاءاللہ پھر ایک کلام تھا جو پیر نسیر الدین گوڑا شیف کا تھا ایک خجا کی جو گنیا میں بن جاؤں گی خجا گریب نواز کا کلام تھا ایک بابا بلے شاہ کا تھا پا میں تو جان نہ جان گے بیڑے آبڑ میرے ماشاءاللہ یہ آپ نے تین وہاں پر آپ نے ایٹم کیے آنڈی تین چار کافی ایٹم کیے جو پپلر ہوئے وہ ناشیف بہت پپلر ہوئی جا محمد محمد وظیفہ کرو اس سے بڑھ کر کوئی بھی عبادت نہیں عبادل غنی صاحب ابھی بھی ماشاءاللہ آپ کسی فالٹی کے ساتھ ہے نہیں میں آپ چھوڑ گیا ہوں اب میں ذمہ دارہ کرتا ہوں ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے جی آپ اپنا رزق احرال کمار ہیں یہ تو عبادت ہے جی میں چھوڑ گیا ہوں کافی عرصہ ہوگا کم کم تیس سال ہوگا ہے بیس پچیس سال ہوگا ہے میں چھوڑ گیا ہوں مددہ کب قوال یہ بھی بھی یاد تو آپ کی ہوگی بس وہ بزرگوں کا کرم ہے جو کہ میں مجھے جو بھی چھوڑا پھوڑا وہ یہاں اچھا خان صاحب یہ تھوڑا مجھے آپ بتائیں کیا جو آج کل جو قوالی چل رہی ہے پاکستان کے اندر بھی ہے بیرون موالک میں بھی قوالی چلتی ہے کیا اس میں آپ کو وہ پرانی قوالی کا چلر نظر آتا ہے یا نہیں آج کل تو نہیں نظر آتا آج کل تو ڈسکو کام ہو گیا ہے آج کل قوالی کا جو نہ وہ دور نہیں رہا اصل قوالی ختم ہو گی جو جو اصل قوالی تھی نہ وہ نہیں رہی اصل قوالی کی روح باقی نہیں نہیں ہے کوئی نہ گرا ہے نہ وہ یاد ہے لوگوں کو جو کلام بزرگان دین کے تھے اب تو وہ ادھر ادھر کے شہر کوئی قوالی ہے تھیڑیاں بول دیاں بابا دے دربار یہ وہ کلام جو کلام لکھنے والے بزرگ جو بزرگان دین کا کلام تھا وہ نہیں رہا آج کل جو اس معاشرے کے یہ جو قوالی کا انہیتات ہے قوالی کا یہ جو گراف تھا اس کی بیسیکل وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ زمانے کی ہوا ہے زمانے کی ہوا ہے اور یہ لکھاری لکھنے والے بھی نہیں سننے والے بھی نہیں سننے والے کی ہمارے دور میں پیسہ بہت کم تھا اچھا ہے ایک روپیہ تھا آج کا تو پیسے بہت زیادہ ہے لاکھوں روپے کماتے ہیں مگر قوالی کا مزہ نہیں ہے سوار نہیں ہے کلام بھی دی ہے کسی کے پاس بس وہ جو دنیا مانگتی ہے قوال جو ہے وہ عوام کے پیچھے لگ گیا پہلے والے جو قوال تھے وہ عوام کو پیچھے اپنے لگاتے ہیں یہ کہ میں سنو جو میں کہہ رہا ہوں جو میں کہا رہا ہوں اچھا جی وہ تھے تو آج کل تو جو قوال جو وہ جو سننے والے ہیں وہ کہتے یہ سناؤ وہ جو لگ گئے اچھا مارچ ابھی آپ بتائیں کبھی آپ نے گورلہ شیف کے حضرات کے سامنے بھی آپ نے پرفارمنس کیا بہت کیا پیر نسیل الدین کے ساتھ اب تنگیہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ اچھا جی ہیں آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ ماشاءاللہ خاصتہ ہیں یہ کس شاہدیشان کا یہ جو ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم نے پیر صاحب کے پیر صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ طرزیں ہیں یہ بھول ہیں ہم کافی عرصہ پیر صاحب کے ساتھ یہ وابستگی رہی اچھا ان کے علاوہ بھی آپ نے کسی اور عصہ مدین کے ساتھ تھی اچھا جی جتنے بھی پیر صاحب حضرات ہیں اچھا عصہ مدین صاحب آج کل تو ماشاءاللہ عصہ مدین صاحب ماشاءاللہ بہت کمال کیا بات ہے اچھا میرے موانی کو سمجھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں سارا کچھ ہے اچھا خان صاحب بہتردی شفقت کرا جی بہتردی بسم اللہ جی یا محمد محمد وظیفہ کرو اسبر کر کوئی بھی عبادت نہیں یا محمد محمد وظیفہ کرو اسبر کر کوئی بھی عبادت نہیں یا محمد محمد وظیفہ کرو اسبر کر کوئی بھی عبادت نہیں وہ مسلمان نہیں اس کا ہی ایمان نہیں جس کے دل میں محمد کی الفتر نہیں سبحان سبحان کیا کہنے خان صاحب کیا بات ہے کیا بات ہے یا ملاک نبی آئے ہیں اپنی اپنی جگہ پر وہ بھی مثل ہیں یا محمد میں قربان ہوں آپ پر آپ جیسا کوئی خوب سبحان سبحان کیا بات ہے خان صاحب سبحان اللہ ہاں جو دیکھا حضرت یوسف کو انگلیاں کاتی نہ دیکھنے پہ یہاں سر کو ٹائے جاتے ہیں یا محمد یا محمد میں قربان ہوں آپ پر آپ جیسا کوئی خوب سورت نہیں یا محمد محمد وزیفہ کرو ماشاءاللہ خان صاحب کیا بات ماشاءاللہ خان صاحب کیا بات ماشاءاللہ ابھی بھی آپ کے آواز میں وہی پرانا سوز ہے حقیقت میں ارز کر رہا ہوں خان صاحب یہ تو بزرگوں کی دعا ہے غالبا بابا فری سرکار کی ان کی انعیات ہیں تاجدار گوڑلا کی نظر کرم ہے آپ پر تو بہت استیوں کی نظر انعیت ہے اللہ تعالی میں ارز کر رہا ہوں خان صاحب میں نے آپ کا یہ کلام سنا ہے یا محمد محمد وظیفہ کرو مجھے بہت سرور آج ماشاءاللہ آج غالبا اس کلام کو جب آپ نے پرفارمس کیا تھا کتنا عرصہ ہو چکا ہے یہ سن تراسی کی بات ہے تراسی سنتی سال قبل آپ نے یہ کلام پڑھ ماشاءاللہ بھی آپ کی آواز میں وہ خنک بھی ہے تھوڑا تھوڑا مرکی میں سناتے ہیں کوئی اور کلام ہو جائے جو آپ کی طبیعت کرے ایک آدھ سیر اور ہو جائے خجہ گلام فریقہ میں ایک دو مسئل بسم اللہ موسیقی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ موسیقی کمری تھا کمری تھا موسیقی جدائی نے جھولا میری نید کوئی کسی دائے کوئی کسی دائے کوئی میں تیری جدائی میں تیری بازی 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 گز آدھ میں موسیقی موسیقی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ تو سنگت ساتھ یہ جی استاذ شاہن علی خوال جی مشہور طبعہ نواز ہیں یہ کراچی کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی ان کی نوازش ہے کہ انہوں نے ساتھ بہت مہربانی کرتے ہیں ماشاءاللہ میں یہاں آتا ہوں میرے خوش نصیبی یہ تو ماشاءاللہ ان کے بھی سنگتوں کے ساتھ یہ تو ماشاءاللہ نور لانور ہو گئے بہت نوازش اللہ تعالی آپ کو عمر خضی عطا کری ماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے یوی سودو خزاج ملہ مزید آپ اسلام علیکم وحمت اللہ